بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آپ جہاں رہیں خوش رہیں دوستو آج کل گندم کی بہوائی کا جو سیزن ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور بعض علاقوں میں شروع ہو سکا ہے تو بہت سے کسان اس حوالے سے بڑا جو ہے تذبذب کا شکار ہیں کہ ہمیں کون سی ورائٹی جو ہے کاشت کرنے چاہیے کون سی ورائٹی کی جو ہے پیداوار سب سے زیادہ ہے تو دوستو میں آج آپ کو جو ہے روزانہ ایک ایک ورائٹی کی خصوصیات بتاؤں گا اور ان کی پیداواری صلاحیت بتاؤں گا تو آج میں دلکش جو ورائٹی ہے جو ہے نئی ورائٹی ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو ہے ڈسکس کروں گا کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے اروج کے حوالے سے ڈسکس کروں گا اور اسی طریقے سے پرسوں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سبحانی کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا تو دوستو سب سے پہلے دلکش کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں بہت زبردست ورائیٹی ہے اچھی ورائیٹی ہے تو اس کا جو وقت کاشت ہے جو بہترین وقت کاشت وہ یک کم نومبر سے بیس دسمبر تک ہے اور اس کا جو موضوع ترین یعنی سب سے بہترین وقت ہے اس کے کاشت کرنے کا وہ آپ یک کم نومبر سے بیس نومبر کے درمیان کاشت کریں اور اس سے جو ہے پہلے کاشت کرنے سے بھی گریز کریں بعض بہت سے حالات جو ہے خراب ہو سکتے ہیں اگر گرم رہ سکتے ہیں اگر جلدی کاشت کریں گے اسی طریقے سے اگر لیٹ کریں گے تو زیادہ اگر گرمی جلدی آگئی تو پھر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ کون سے علاقوں کے لئے موضوع ہے تو یہ جناب پنجاب کے تمام جو آپاش علاقے ہیں ان میں یہ کاشت کی جا سکتی ہے اس کے قد کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کا قد جو ہے 110 سے 115 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور اس کے جو خوشے جو ہوتے ہیں اس کے نکالنے کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ 119 دن ہوتا ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کے جو خوشے جو پک جاتے ہیں ان کا دورانیاں 145 سے 160 دن ہے یعنی 145 سے لے کر 160 دنوں کے اندر جو ہے اس کے جو خوشے ہوتے ہیں یہ پک جاتے ہیں تو اس کا اگر فی مربع میٹر جو ایک مربع میٹر چاروں طرف سے فی مربع میٹر جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو اس کے ایک مربع میٹر میں جو شاخوں کی تعداد وہ 400 سے لے کر 425 کے درمیان ہوتی ہے تو اتنے فی مربع میٹر اس کی شاخیں یہ نکال سکتا ہے اور اس کے ہزار دانے اگر ہم لیں اچھے جو پکے ہوئے جن کی جو ہے اچھا یعنی کہ ان کی پکاوٹ صحیح ہو صحیح پکے ہوئے ہو تو اس کے جو ہزار دانوں کا وزن وہ 40 سے 46 گرام تک ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پروٹین کی مقدار کی اگر بات کی جائے تو پروٹین کی مقدار جو ہے وہ 14 تا 15 فیصد تک اس میں پروٹین موجود ہوتی ہے تو اگر آست پیدوار کی حوالے سے پچھلے سال کی بات کی جائے تو پچھلے سال اس کی آست پیدوار 50 من فی اکڑ تک آئی تھی یعنی کچھ علاقوں میں کچھ کسانوں کی جو ہے 60-70 من 60-65 من کچھ کی 40 من 35 من تو اس حوالے سے اگر آست کی بات کی جائے تو تقریباً یہ 50 من فی اکڑ رہی ہے مثال کی طور پر میرے 10 اکڑ ہیں اور میرے 10 اکڑ میں سے کچھ اکڑ میرے 40 من آگیا کچھ اکڑ میرے 60 من آگیا تو میری 10 اکڑ کے اگر آست بنائیں گے تو وہ تقریباً 50 من جو ہے فی اکڑ بنے گی تو اسی طریقے سے اس کی جو آست پیدوار پچھلے سال رہی وہ 50 من فی اکڑ رہی جو کہ نہایتی شاندار ہے دوسرا میں دوستو آپ کو بتاتا ہے سالوں کہ پاکستان کی جو آست پیدوار ہے فی اکڑ گندم کی وہ ہے 28 من فی اکڑ جی ہاں ہم پوری دنیا سے بہت پیسے چل رہے ہیں ہماری جو ہے فی اکڑ پیدوار بہت کم ہے 28 من فی اکڑ جو ہے ہماری آست پاکستان کی پورے علاقے کی آست پیدوار 28 من فی اکڑ ہے تو یہ جناب صلاحیت کتنی ہے مطلب کتنی یہ ایوریج دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ یہ ایوریج جو ہے 71 من فی اکڑ تک بھی لوگ اس سے لے سکتے ہیں اگر اس میں پوری خادوں کا استعمال کیا جائے اس کی منیجمنٹ سے ہی کی جائے مکمل طور پر اس کا خیال رکھا جائے تو اس کی پیدواری صلاحیت 71 من فی اکڑ ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں اگر گرنے کی صلاحیت کنگی لگنے کے خلاف مدافعات اور اس میں جو دانیں جھڑ جاتے ہیں اس کے خلاف اس کی مدافعات کی بات کی جائے تو یہ نئی ورائٹی ہے قدر بہتر ہے اس کو کنگی وغیرہ اس کے خلاف مدافعات بڑی دبردست ہے دانیں جھڑ کے جو ہے گرتے نہیں ہیں دوسرا اس میں گرنے کی صلاحیت جو ہے یعنی گرنے کے خلاف مدافعات جو ہے سٹینڈ بیلیٹی آپ اسے کہہ سکتے ہیں سٹینڈی بیلٹی اس کی زبردست ہے اور یہ کھانے کے لیے بھی نہائیتی شاندار ہے اس کی چھپاتی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ تو تھی دلکش کے حوالے سے اس کی جو مین خصوصیات تو انشاءاللہ جو ہے مزید آپ دوستوں کو جو ہے دوسری ورائیٹیز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ دوستوں اللہ حافظ